کہا جب تک برطن بند ہوتا ہے بند برطن کے اندر یا الٹے برطن کے اندر ہم کچھ چیز ڈالنا بھی چاہیں اس کے اندر ہم کچھ ڈال نہیں سکتے برطن کو اندر چیز ڈالنے کے لیے اس کو اوپر سے کھلا ہونا لازمی ہے اور اس کے دائرے کے اندر نیچے سراخ نہ ہو محفوظ کرنے کے لیے جگہ کا ہونا ضروری ہے ہم نے اگر سننا ہے اتنی دور سے سماد کرنے کے لیے آئے ہیں اپنے دماغ کے برطن کو کھول کے رکھیں دماغ کو کھول کے رکھیں انشاءاللہ رب تعالیٰ کا کرم ہوگا ہر بات ہمارے دماغ کے اندر آئے گی دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے ہم اگر قیمتی چیز جو سب سے عظیم اور قیمتی ہے دودھ اگر کسی برطن کے اندر ڈالتے ہیں اس برطن کو سب سے پہلے ہم صاف کرتے ہیں دیکھتے ہیں آیا یہ صاف ہے یہ پاک ہے یہ چیز کو خراب تو نہیں کرے گا نکارہ تو نہیں کر دے گا عزیز دوستو ہم نے اپنے کلام کو رب کے کلام کو اپنے دماغ کے برطن کے اندر ڈالنا ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے ہمارے دماغ کا برطن گندہ ہو نہ صاف ہو نہ پاک ہو رب کا کلام جو نور ہے ہمارے برطن کے اندر ڈال جائے نہیں ہو سکتا ہم ادنے سے لوگ رب کے کلام اپنے دودھ کو سمیٹنے کے لیے برطن کے اندر ڈالنے کے لیے اس کو صاف اور شفاف کرتے ہیں اس لیے نکارہ نہ ہو جائے خراب نہ ہو جائے ضائع نہ ہو جائے کہیں استعمال کے نقابل ہی نہ رہے کیسے ہو سکتا ہے رب تعالیٰ اپنے کلام کو اپنے نور کو محفوظ کرنا چاہے گندے برطنوں کے اندر محفوظ کریں ذہن کو صاف کریں صاف کر کے کھول کے دماغ کو توجہ مرکوز رکھیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی ہر بات آئے گی میں بلا تاخیر دعوت کلام دیتا ہوں محترم حافظہ اللہ محترم حضرت مولانا ماسٹر کاری عبد الرحمن خلیل کہ وہ آئیں اور چند منٹ کے لیے گفتگو کریں شکریہ